دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بلکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہیں یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اخواہ کر گئے ہیں عظر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں وہ کیسے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹا بھیج دیتے کوئٹا سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے ہیں اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے ساڑھے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھیں نائنٹی فائی پسنٹ کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شباز شریف کے ایک اس کا سولہ عرب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیا ان کی کتنے ہم نے ان کو پر دہشت گردی کے کیسز کی تو یہ یہ جو ہمارے پر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آرہا اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک کروڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالور ہے کیا مجھے میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتا ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے ایک کروڑ پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پر لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹر شپس میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹر شپس کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹر شپس فرینکوں نے لے کے آیا سپین میں تو سارا سپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹر شپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی